مالی پریشانی پہلی بات تو یہ کہ اتنی بڑی پریشانی نہیں جس کو سوار کیا جائے آیت پڑھوں گا قرآن پاک کی اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری پریشانیاں تو قرآن مجید کے لفظوں سے دور ہو جائیں سورہ حود ہے اس کی آیت نمبر چھے ہے بارویں سپارے کی پہلی آیت ہے کیا انداز ہے اور میرے رب کا کتنا من مو لینے والا اور دل کو چھو لینے والا انداز ہے رب کریم نے فرمایا وما من داب بطن فی الارض فرمایا نہیں زمین پر کوئی بھی ایسا چلنے والا زمین پر کوئی ایسا نہیں جو چلتا ہو اللہ علاللہ رزقہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہوا زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری رب کریم کی نہ ہو کی ذمہ داری رزق کس کی ہے بول کے بتائیں بول کے کس کی ذمہ داری ہے جی اللہ دیکھیں گوھر فرمائیں یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے ایسا آیت کے تحت کے فرمایا جو زمین پر چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہماری اکل کے مطابق ہم سے بات کی ورنہ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے رزق اس کا بھی اللہ کے ذمہ ہی ہے یہاں جو فی الارض کے لفظ زمین پر وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے تو صرف یہ دنیا دیکھی ہے نا تو جس جس کو تم نے دیکھا ہے وہ سب کھاتے اللہ کا دیا ہوئی تو جو ہم نے دیکھا تھا جو ہم نے دیکھا تھا رب کریم نے اس کے مطابق ہمیں سمجھا دیا فرمایا کچھ تو تم نے دیکھے نہیں چلو ان کی تم سے بات نہیں کرتے پر جو تم نے دیکھے ہیں ان سب کا رزق کس کے ذمہ ہے اللہ کے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جب ترجمانی کرتے وضاحت کرتے تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اشکال رہنے نہیں دیتے تھے کوئی اشکال نہیں رہنے دیتے تھے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے صویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں کس پہ بھروسہ رکھنا ہے نکلنا تمہارے ذمہ ہے یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہیں آئے گا نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے کتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا تو حضور کے لفظوں کا حسن بھی دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں بھونڈ لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہوتا بھی آ جاتا ہے جدہ میں ہوتا بھی آ جاتا ہے مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں وقت پھر بھی آ جاتا ہے فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے پہنچا دیتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے فرمایا صویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھار کے روزی عطا فرماتا ہے حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے انہیں خبر نہیں ہوتی اللہ پہ بروسہ کر کے نکل جاتے ہیں نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کے نہیں فرمایا وہ تو ڈیوٹھی کا شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا میں کہتا ہوں سوچ اتنی کمزور ہے اس آدمی کی جو کہتا ہے کیسے ملے گا کتنی کمزور سوچ ہے جو رب بیل کو روزی دیتا ہے بکری کو روزی دیتا ہے اس زمین اس دھرتی پہ اگر بسنے والا اونٹ بھوکا نہیں سوتا چلے یہ تو پالتو جانور ہوتے ہیں اس بھرتی پر بسنے والی اگر بلی اور کتا روٹی کھا کے سوتے ہیں تو دو تو اشرف المخلوقات ہے تو نے اپنے زیر میں کیا ٹینشن پال لیا ہے کہ نہیں آئے گا تو مر جاؤں گا کیا بنے گا کس طرح ہوگا تو کیوں کیوں اتنا پریشان ہوگی بھائی مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندے نے اوڑ لی ہے جس کی توقع کی بات کمزور ہو گئی ہے تو سیدھی توجہ اپنے رب کریم کی جانب راگ سیدھی توجہ اللہ کی جانب کا رب فرماتے ہیں ذمہ تیرا نہیں ذمہ میرا ہے لیکن تنخواہ ایک آتی ہے گھر میں جب ایک بچہ ہوتا ہے تو تب بھی کام چلتا ہے جب اللہ دو بچے دے دے پھر بھی اس تنخواہ سے کام چلتا ہے جب تین ہو جائیں پھر بھی چلتا ہے جب چار ہو جائیں نہیں آپ نہ بھی بولیں تو بات تو صحیح ہے بارہ کام پھر بھی چلیں اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو پہ آ کے لے آئے تو پھر بھی کام چلتا ہے اور جب اس بیٹے کو اللہ بچے عطا کر دے تو اسی گھر میں اسی آنگن میں اسی چھاتی کے نیچے کام چلتا ہے تو پھر تو مان جا نا کہ چلانے والا تو نہیں چلانے والا کوئی آن رہا ہے پھر تو مان جا کہ چلانے والا کوئی تو تو اس وقت جب تنخواہ تری لگی تھی تو تو کہتا نا اببا بھی میری شادی نہ کر میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا تو وہی شخص ہے جس کی چھات کے نیچے پھر ڈیر درجن پوتے بھی پل رہے اور گزارا ان کا بھی بھورا ہے تو رزق کا ذمہ کس کا ہے اللہ اللہ کا ذمہ اب ہمیں پتا ہے پہلی بات تو پریشانی اس لیے اتار دینی چاہیے کہ ذمہ ہمارا ہے ہی نہیں اب دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے حکیم بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور اسے پتا بھی ہے کہ دینا کس طرح ہے اب ہم پتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ جو بندہ پجاروں میں بیٹھا ہے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے وہ میرا آگ تھا تجھے زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو بول کے بتانا ہے کس کو پتا زیادہ ہے کیوں جی تو آپ اس ورٹینشن پتا کب لگتی ہے جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجاروں میری تھی میرا آگ تھا وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن بڑی لیتا ہے حالانکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ حق ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لے رٹ لے کہ جو میرے لئے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا اب بات ختم ہو گئی بس وصل اچھا ہے نا فراک اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے مسئلہ یہ ہے کہ تُو اس پہ راضی ہونے کو تیار دی حضرت علی کرم اللہ تعالی و عجل کریم نے میرے نبی پاک کی ایک عدیث بیان کی ہے اور جناب علی جب یہ عدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے تم بھی اگر کرلو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا کہ وہ کیا حضرت علی کہنے لگے بابو بلک سلام نے فرمایا تھا لوگو تم اللہ کے دیووں میں تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرو گا بہت تم دو نفر بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا تم ایک رکو بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا وہ تمہارے تین سو تیرہ دروش شریف سے راضی ہو جائے گا تم اس کے دیووں میں تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ابھی دیا ہے وہ حال میں مزید کی جو دھوڑ ہے نا حال میں مزید کی بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتیاں لے گا لٹلی ہو تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مسئیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا وہ سامنے والا پلات میرے گھر کے سامنے ہے ہے گھر کے سامنے پر ریجسٹری میرے نام کیوں نہیں یہ مسئیبت سانس میرے دیتی موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے دفتر سے گھار آتا ہے کاروبار سے آتا ہے تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑھی ہے تو میں یہاں بھی بوڑھ لگاؤں اپنے نام اس نے مالی پریشانی پیدا کی تو جس حال میں ہے کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے تو اسے اسی حال میں ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہوگی بیمار ہو گئے تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پر تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا تو بابا جو نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پر راضی ہوں تو تو نیچے کیوں گرتا ہے بھر ٹھیک ہے کھا جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی ہے سالبہ بن عبد الرحمان ایک صحابی تھے سالبہ غالبن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے میرے لئے دعا کریں اللہ زیادہ مال دیں تو معبو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے حال میں اچھا ہے وہ تیرے لئے بہتر ہے اس میں تو ہے وہی حال تیرے لئے مشکر ہے نا یہ جواب سننا کہتے ہیں پیٹ صاحب فلان جگہ سے طویز آیا وہاں تو بارے نیارے ہو گئے تو آپ کے ہاں تو میں کہتا ہوں یہ طویز دینے والا اگر طویز دے کہ امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا یہ خود تو ڈیڑھ سو کا طویز بیچ رہا ہے اپنی بجائرے کی حالت یہ ہے اگر اتنا ہی طویز اس کا چلتا ہوتا تو پہلو پانٹیوں پجاروں اس کے دروازے پر کھڑی ہوتا عجیب چکر ہے اور عجیب جگہ لوگ علج گئے ہیں سنتے ہی نہیں بات کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے تو معبوب نے کیا فرمایا فرمایا تو جس حال میں ہے نہ وہ حال تیرے لیے بہتر ہے اسی میں رہ کہ نہیں حضور دعا کرے فرمایا سال پہ تو باز آجا حضور دعا کرے فرمایا تو باز آجا دو تین دفعہ کا زد کی معبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تو یہ زیادہ پیسے دے گا چند بکرییاں خریدی اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ بن گئے پھر کچھ بکرییاں بھیچ کے گائے خرید لی ان کے بھی ریوڑ ہو پھر کچھ اونٹ اونٹنیاں لے لی ریوڑ ہی ریوڑ پہلے پانچ وقت مسجد میں آتے تھے اب فجر اور عشاء رہ گئے پھر مال زیادہ ہوا تو مدینہ شہر میں کچھ جگہ ہی نہیں مدینہ سے بار حویلی خریدی پھر جمعہ ہی رہ گیا جمعے کے جمعے آتے زکاة کا حکم آیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ کو بھیجا فرمایا جا اسے کہا تیری زکاة بنتی ہے ڈائی فیسر دس کروڑ روپے ہوں تو کتنی زکاة بنتی بھی ایک کروڑ کی ڈائی لاک ہوئی نا دس کروڑ کی کتنی ہوئی تو بڑی مسئیبت ہے جب بینک سے میسے جاتا ہے نا کہ پتیس لاکھ نکل گیا تیرے اکاونٹ سے بہت بڑی مسئیبت بڑی ٹینشن ہوتی ہے ایک صاحب میرے پاس آئے ان کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی اچانک پہلے کچھ پندرہ سولہ لاکھ کی اکڑ زمین تھی پھر وہ کروڑ کی ہو گئی تو میرے پاس آئے کہنے لگے وہ دس کروڑ روپے بنتے ہیں تو زکاة تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا زری زمین پہ اُشر آتا ہے اس پہ زکاة نہیں آتی تو آپ نے کیا کیا کہنے لگے وہ کچھ ہوتے سوسائٹی کے رول کے مطابق میں نے فائلیں وغیرہ لے لی ہے اب میں نہ کبھی موقع آئے گا تو ان کو بیچوں گا تو میں نے کہا اب تو آپ کا یہ بال ہو گیا بزنس کا اب تو اس پہ زکاة آئے گی دس کروڑ پہ جب پچیس لاکھ سنا تو کہنے لگے فوراں دینی پڑتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سے بھی کام چل جاتا ہے تو میں ان کا چرہ دیکھنے لگا میں نے کہا نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے ویسے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بانٹ کے نہ دو کوشش کرو کسی ایک کوئی دو چلو کسی کا تو کچھ بان جائے تو ایک کوئی دینی چاہیے کہنے لگے تو مطلب یہ ایسے ہی حکم ہے میں نے کہا آپ کسی اور سے تحقیق کر لیں اب یہ بھئی لیتے وہ کندی تجھے ٹینشن ہوئی کہ پندرہ لاکھ کا کروڑ ہو گیا تو اس وقت نہیں تو انہیں کہا کہ یا اللہ تو یہ کیسی سوچ ہے مسلمان کس طرح کا اس کا ہمارے ہاں جب کسی آدمی پہ حالات خراب ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو میں کہیں اللہ کے رستے میں دیتا ہوں پہلے اسے بند کروں جس رستے تجھے آ رہا تھا پہلے تجھے وہ رستہ بلاگ کیا حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں حضور کو مسجد کے لیے ادارے کے لیے صحاب صفحہ کے لیے کچھ دے رہی تھی تو میں نے گلنا شروع کیا تو حضور مسکرانے لگے حضور مسکراتے کیوں ہیں تو فرماتے لگی معبو فرمانے لگے اسما اللہ کے رستے میں گین گین کے نہ دیا گا ورنہ وہ بھی تجھے گین گین کے دے گا تو اس کے رستے میں بے اصحاب دے وہ بھی تجھے بے اصحاب ہی عطا فرمائے لیکن پہلے یہ والا پہلے دروازہ پند کرو تو یہاں سے پیسے ختم ہو رہے ہیں تو اس طرح کرنا بھائی اس دفعہ صور درہ گرمیوں والے نا خرید لیکن جو تو اللہ کے رستے میں دے رہے اسے دیتا رہے لیکن ہم اپنا نقصان کرنا زیادت ہی کرتے ہیں اپنے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پیار کی بولی ہے پھر بولتا ہوں ایک مڑے بڑے پیار والے دوست ہے ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کئی دفعہ اعلان کرتے ہیں آپ دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے تو میں بڑے سارے کرچ کروں گا اس کے رستے تو میں نے کہا یا اللہ اسے دس کروڑ دے یہ ساڑھے نو کروڑ تیرے رستے میں دے لے گا تو چپ کر گیا جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے چپ کر گیا وہ بھی اس نے کہا جی نہیں جی انشاءاللہ کریں گے تو میں کہا پھلیا جی دے دعا پر یوں دیا ابھی تو وہ آئیں گے تو تب دیکھی جائے گی تو تُو یہیں آڑ گیا یعنی ساڑھے نو کروڑ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی دعا میں بھی آمین کوئی نہیں کہتا کہ چلو آمین ہی کہنے تو میں کہا تیلوں دے پنجاہ لاکھ باچدہ سی پہ آو لیکن تو اس حدے پہ تیار جب یہ سوچ ہوتی ہے یہ غلط سوچ ہے یہ بات تو اگر تے مسکرانے والی لیکن یہ سوچ صحیح نہیں حضرت عثمانی کا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا جنگ کے موقع پر کے آٹھ سو سپانیوں کا خرچہ چاہیے کہتے ہیں میرے پاس چھ سو کا تھا یہاں ایک روایت میں حضور نے ہزار کا اعلان کیا تو میرے پاس آٹھ سو کا تھا جب دو تین دفعہ نبی پاک نے اعلان کیا تو کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ پورا آٹھ سو میری طرف سے کہتے ہیں میں نے دو سو سپائی کا خرچہ ادھار اٹھایا لیکن پورے دو مہینے نہیں گزرے تے رب کریم نے مجھے کئی گناہ کر کے پیسے واپس عطا پر بات تو یہ ہے کہ تیری وہاں لاؤ لگی ہو تو تجارت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا دے سکتے تو سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بیجا پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال جب اسرار کیا تو اب بڑی برکت ہو گئی بڑا آیا تو فرمایا زکاة دے ڈائیوی سے زکاة ہے اب جب سوچا کہ پانچ چونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا حضرت ابو حریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ارز کرنا کہ میں خود آؤں گا حضرت ابو حریرہ نے آکے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں اب ہلاک ہو گیا ہے ہائے افسوس ہلاک ہو ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا نبی پاک کوئی کہا دیا نہیں ہے حضور کو کہا دیا بات میں آؤں گا اب دوڑے آئے ارز کی حضور میں سارا کچھ لے کے آئے اور قبول کر لے محبوب نے فرمایا گویا بلال عبشی کی خوشک خجور بھی قبول ہے اور سحیب رومی ایک اٹی بان کلائے تو وہ بھی قبول ہے اور امار بن یاسر اور مصب بن عمیر اگر دو دینار دے جائے اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے لیکن تُو اپنا لاکھو لے کے چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول معاف کر دے فرمایا جاں معاف کیا پر پیسے لے کے نہ آنا اگلے سال پھر آئے بندے ہوئے آتھ ہیں معبوبہ میں دولت کا کیا کروں گا آگ لگانی ہے قبول کر لے فرمایا تُو لے جا تیرا نہیں قبول گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سمل نہیں سکتا حضور نے وشالِ ظاہری کیا تو جنابِ صدیقِ اکبر کے پاس آئے لاکھو کمان ابو بکر قبول کرلو تو جنابِ صدیقِ اکبر کہنے لگے اس کا کرلو جس کا نبی نے نہیں کیا چل جا کوئی نہیں چاہیے عذرتِ عمر کے زمانے میں کہت پڑ گیا بارشے میں ہوتی غلہ نہیں ملتا حالات خراب ہے مالی طور پہ بہران آ گیا غربتیں مجموریاں تکلیفیں آکے روئے عمر میرا قبول کرلو مجھے مافی تو مل گئی تھی نا فرمایا مافی اپنی جگہ پہ پر جس کا مصطفیٰ نہیں قبول نہیں کیا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا اور وہ الجے ہوئے ہیں انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا اب ہیرے اور جوہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے پر اس کا قبول اس بات پہ راضی رہو اس حال میں اللہ نے رکھا ہوا اس حال میں راضی رہو جو مسئیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس تمہیں کیا پتا کبھی پوچھ تو سہی اس سے وہ کس مسئیبت کا شکار ہے جو مانی طور پر بڑا مہیر ہے تو اس کی طرف دیکھ کہ اپنے دل برا کرتا ہے زمانے گنی کے زمانے میں تو وہ وصال کر گئے لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہا ہے تیری بالی پریشانیہ ختم ہو جائیں میں نے پہلے بھی شاید آپ کو موقع تھا میں تعلیم سے فارغ ہوا تو میرے ایک استاد اور میرے کچھ دوست کہنے لگے افریقہ آ جائیں آپ بھائی بہت بڑا ادارہ ہے اس کو چلائیں اس کو سوالیں میری والدہ سے میں نے کہا اس طبیعت ہوتی ہے نا انسان کی میرا بھی دل لگ گیا میری امہ پڑی نہیں تھی لیکن اللہ نے دانائی بڑی عطا فرمائی تھی حکمت بڑی تھی سیانی بڑی تھی تو میں نے کہا امہ جی وہ مجھے ساؤتھ افریقہ کی دعوت ہو رہی ہے تو آپ کیا کہتی ہیں تو اٹھ کے میرے پاس آگو اور مجھے انہوں نے اپنے بازووں میں لے لیا پھر میرا متھ ہچوما کہنے لگی پتر مہتبال بھی نا پوٹ کے دیوہ کی سے ہم نے دولت کا کیا کرنا تو اللہ کا نام لے کے کہیں بیٹھ جا رب کریم راؤن کے لگا دے گا خیر ہو جائیں تو میرے بھائی یاد رکھیں ان چیزوں سے تھوڑا سا لیکن کنات کریں جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جائے اللہ بڑا مہربان ہے وہ آسانیہ کر دیا کرتا ہے تو یاد رکھیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک تو ہمیں درس یہ دیا ہے کہ تُو سمجھا قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ روزی تیری ذمہ داری نہیں روزی کس کی ذمہ داری ہے اللہ کی اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ تُو راضی ہو جاؤ تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جاؤ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہبی طور پر جب دیکھو تو آگے دیکھو اور دنیاوی طور پر جب دیکھو تو پیچھے دیکھو پریشانی ختم ہوگی مذہبی طور پر جب دیکھو جو پانچ نوازیں پڑتا ہے وہ تحجد پڑنے والے کو دیکھیں اور جو تحجد پڑتا ہے وہ اشراق چاشت پڑنے والے کو دیکھیں اور جو بندہ اشراق چاشت پڑتا ہے پھر اس کو دیکھیں جو سارا دن مصطفیٰ پر درود پڑتا ہے اوپر دیکھیں کہ میں نے اور نیک ہونا ہے اور نیک اور جب مالی معاملہ آئے تو پھر نیچے دیکھ اگر تو بیٹھا ہے نا پجاروں پہ تو پھر ٹوڈی والے پہ نظر کر اس کا کیا حال ہے اور اگر تو وہاں بیٹھا ہے تو دیکھ مہران والا بھی تو گاڑی چلا آئی رہا ہے اور اگر تو وہاں ہے تو موٹر سیکل والا دیکھ اور تو وہاں ہے تو پھر سائیکل والے پہ نظر دیکھ اور اگر تو سائیکل والا ہے تو پیدل والے کو دیکھ اگر تو کرائے کے مکان میں رہتے ہو تو پھر جھومپڑی والے کو دیکھ اور اگر تو جھومپڑی میں رہتا ہے تو پھر بھی پریشان نہ ہونا کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جھومپڑی بھی نصیب نہیں جو سڑک پر لیٹے ہوئے ہیں اور اگر تو تندرست ہے نا تو کبھی جا کے آسبتال میں دیکھ حال کیا ہے لو کس حال میں تو ہم شکر نہیں ادا کرتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نعمتیں چلی جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں لا ان شکر تم لا عزیدن نکو تو شکر ادا کر میں نعمتوں میں اضافہ کروں تو بھائی مالی پریشانی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مالی طور پر اوپر تو پھر ہمیں طبیعت بگڑتی ہے اور پھر مالی پریشانیوں کی کچھ اور اسباب بھی ہیں امام شاہی فرماتے ہیں جن گروہ میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گروہ میں رزق نہیں آتا آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے اس وقت اللہ باٹتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تحجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تحجد کے وقت اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں جو لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سمار کے اندر گھس جائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شاہ کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے تحجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھے بند ہونے شروع ہو تو لینے کے وقت تو تو سویا تھا تو مسئلہ کیسے یا لوگ بھئی جب کوئی آدمی خیرات پانچ رہا ہوتا جو پیالہ پیچھے کرنے اسے ملے گا کہتے ہیں اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا اب تو کدھر آ گیا ہے مثال دے رہا ہو تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے ٹی وی دیکھتے اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا تو کیسے آئے گا تیرے پاس تو اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا بڑی عزتیں خراب ہوئیں فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں